قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود پر مبعوس بے رسالت ہوئے یہ قوم سمود بن عابر بن عرم بن سام بن نوہ کی اولاد سے تھی اور حضرت حود علیہ السلام کے چچا زاد بھائیوں پر مشتمل تھی حضرت حود علیہ السلام کی قوم کو آدھ اولا اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو آدھ سانی کہتے ہیں آدھ اور سمود چچا زاد بھائی تھے جس وقت آدھ اولا پر عذاب نازل ہوا تھا اس وقت آدھ سانی یعنی قوم سمود بے مقام حجر میں مقیم تھی جو حجاز اور بلاد شام کے درمیان واقع ہے جب قوم آدھ بلکل تباہ و برباد ہو گئی اور ان کی ساری زمین خالی ہو گئی تو قوم سمود نے اس پر قبضہ کر کے اسے آباد کیا قوم سمود کے لوگوں کی عمریں چھ سو سال اور زیادہ سے زیادہ ایک ہزار سال کی ہوتی تھی حضرت صالح علیہ السلام سونہ سال کی عمر میں مبعوس بے رسالت ہونے کے بعد سے ایک سو بیس سال تک ان میں تبلیغ کرتے رہے لیکن انہیں اس مقصد میں کوئی خاص کامیابی نہیں ملے اور چند افراد کے علاوہ کوئی ایمان نہ لیا قوم سمود بہت سرکش تھی حضرت صالح علیہ السلام جب ان کی سرکشی سے آجز آگے تو انہوں نے کہا میں تم سے آجز آ چکا ہوں اور اب تبلیغ کا آخری فیصلہ چاہتا ہوں تو قوم سمود نے کہا اگر تم اپنی تبلیغ پر ڈٹے ہوئے ہو تو عید کے دن ہماری عیدگاہ آ کر ہمیں کوئی موجزہ دکھا کر اپنی نبوت سے مطمئن کیجئے گا بالاخر عید کے دن سب جمع ہو گئے ان لوگوں کے سرداد جندع بن عمر بن جواز نے اپنے ستر ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد کہا اے سالے اگر تم اس بہت بڑے پتھر سے جس کا نام کائبہ ہے ایسی اونٹنی پیدا کر دو جو سرخ رنگ کی ہو اور اس کی پیشانی سیاہ ہو بدن پر بڑے بڑے بال ہوں دس ماں کی گابین ہو اور کم از کم ایک میل لمبی اور یہ کہ پیدا ہوتے ہی بچہ دے اور اس میں اتنا دودھ ہو کہ ہم سب اس سے سیر ہو سکیں اور اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ بلکل ماں جیسا ہو تب ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور تم پر ایمان لائیں گے اور اگر تم ہماری یہ شرط پوری نہ کر سکے تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اچھی طرح وعدہ کرو کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق اونٹنی پیدا ہو گئی تو تم ضرور ایمان لاؤ گے اگرچہ تم نے جو بات کہی ہے ہمارے لئے بہت دشوار ہے لیکن ہمارے خدا کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو وعدہ کر رہے ہیں وہ اٹل ہے اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے خدا سے اونٹنی پیدا ہونے کی درخواست کی کہ اس پہاڑ کے بطن سے اونٹنی پیدا فرما دے ابھی حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کے الفاظ ختم نہ ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ پہاڑ میں تھر تھری پیدا ہوئی اور ایک بہتی شدت کے ساتھ آواز برامد ہوئی اس کے بعد پتھر شگافتہ ہوا اور اونٹنی پہاڑ کے بطن سے باہر نکلائی اور فوراں گھاس چنن لگی اور لوگ جو اپنی آنکھوں سے اس عجیب و غریب واقعے کو دیکھ رہے تھے سخت حیران ہوئے اس کے بعد انہوں نے کہا اے صالح علیہ اس اونٹنی کے بطن میں جو بچہ ہے اسے ابھی پیدا ہونا چاہیے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی ابھی پیدا ہو جائے گا چنانچہ اسی وقت بچہ پیدا ہو گیا اور پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے گرد گھومنے لگا یہ دیکھ کر ان کا سرداد جندع بن عمر مومن ہو گیا اور اس کے ساتھ ستر میں سے پانچ اور ایمان لائے سولوی کے بیان کے مطابق اس موجزے کو دیکھنے کے بعد تقریبا تمام قوم سمود کے نمائدے ایمان لانے پر امادہ ہو گئے تھے لیکن زواب بن عمر بن لبید عربا بن سعمر اور جناب نے مضاہمت کی اور کہا اے قوم سمود اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ ایک جادو ہے جو سحلے نے کیا ہے ان لوگوں کے اس قسم کے بیانات سے قوم سالح ایمان لانے سے معذور ہو گئی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی لمبائی ایک میل اور چڑائی ایک سو بیس گز تھی اس سے قوم سمود کے تمام جانور ڈرتے تھے وہ جب قوم پر پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی جاتی تھی اس لیے لوگوں کو زہمت ہوتی لہذا فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دن قوم سے یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن وہ لوگ انسان اور باقی حیوان پییں گے جو اس سرزمین پر آباد ہیں چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا یہاں تک کہ تیس سال کی مدت گزر گئی معاریخین کا کہنا ہے کہ یہ اونٹنی جب اس قوم پر آتی تھی جو ایک روایت کی بنا پر بیست قامت انسانی گہرا تھا یعنی بے انتہا گہرا تھا تو اس کا پانی مو تک بھر جاتا تھا اور یہ اونٹنی سارے کا سارا پانی پی لیتی تھی پھر وہ جتنا پانی پیتی تھی اتنا ہی دودھ دیا کرتی تھی جس سے قوم سمود کے ساتوں قبیل سہراب ہوا کرتے تھے اور اس سے مکھن نکالتے تھے اور مختلف قسم کی تجارتیں کرتے تھے ایک روایت میں ہے کہ اس کے بالوں سے دوسرے ممالک میں خرید و فروخت کرتے تھے یہاں تک کہ کافی مال و دولت اسی اونٹنی کے ذریعے سے فراہم کر لیا تاریخ سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے متعالی قوم سمود میں دو قسم کے خیال والے لوگ پیدا ہو گئے تھے ایک وہ لوگ جن کا شمار عوام میں تھا اور وہ اس اونٹنی سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی سوار رہتے اور ایک وہ لوگ تھے جو اس علاقے میں پہلے سے برسرے اقتدار تھے اور مال و دولت کی فراوانی انہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے فائدہ اٹھانے کی طرف متوجہ نہ ہونے دیتی تھی اور وہ اس کے وجود کو برداشت کرنے کو تیار نہ تھے انہیں یہ خیال تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے جو فائدہ عوام حاصل کر رہے ہیں انہی فوائد کی وجہ سے وہ ہمارے اقتدار کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے اس کے علاوہ برسرے اقتدار طبقے کو پریشانی یہ بھی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی وجہ سے ان کے تمام جانور آبادی سے جنگل کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ وہ سب اس سے خوف کھاتے تھے اور ایسا بھی ہوا کہ بہت سے جانور ڈر کے مارے مر گئے اس علاقے میں ایک عورت برسرے اقتدار تھی جس کا نام غنیزہ بنت غنم بن مخلدہ تھا اور اس کی ایک سہیلی تھی اونٹنی کو قتل کرنے پر اتفاق ہو گیا اسی دوران حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بخبر کیا کہ اسی مہینے میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اونٹنی کو قتل کر دے گا اس خبر سے عوام بہت پریشان ہو گئی کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے انجام میں نزول عذاب کا بھی حوالہ دیا تھا ان لوگوں کو ایک تو عذاب سے خوف تھا اور دوسرا یہ بھی پریشانی تھی کہ اگر اونٹنی قتل ہو گئی تو جو فائدے ہم اس سے حاصل کر رہے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے چنانچہ اسی مہینے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام قدار تھا یہ زنہ زادہ تھا جب اس کی عمر بیس سال کی ہوئی تو اس نے تیر اندازی میں بہت مہارت حاصل کر لی اس کے دل میں بھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کا خیال پیدا ہوا اور اس نے اس خیال کو پروان چڑھایا اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا یہاں تک کہ اس کا رابطہ وہاں کی بادشاہ غنیزہ نامی عورت سے ہو گیا یہ شخص قدار وہاں آنے جانے لگا غنیزہ کے دل میں بھی اونٹنی کو قتل کرنے کے جذبات پر ورش پا ہی رہے تھے کہ اسے ایک مضبوط ہم نوہ مل گیا جس سے اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب کامیابی آسانی سے حاصل ہو جائے گی قدار کا ایک دوست تھا جس کا نام مصدع تھا یہ دونوں ایک ایک عورت پر عاشق تھے قدار کی معاشوقہ کا نام قتام اور مصدع کی معاشوقہ کا نام اقبال تھا یہ چاروں ہر شب ایک مقام پر جمع ہو کر شراب پیتے تھے اور عیش و عشرت کیا کرتے تھے غنیزہ نے دونوں عورتوں قتام اور اقبال کو بلا کر ان سے کہا کہ تم دونوں ہمارا ایک ضروری کام کر دو انہوں نے پوچھا کون سا کام غنیزہ نے کہا صالح کی اونٹنی کو قتل کرنا ہے اس کی ترقیب یہ ہے کہ آج رات جب قدار مسدے تمہارے پاس آئیں تو ان سے کہو ہم تمہیں اس وقت تک ہاتھ نہ لگانے دیں گے جب تک تم صالح کی اونٹنی کو قتل نہ کر دو انہوں نے کہا بہتر ہے چنانچہ جب رات ہوئی اور ان دونوں عورتوں کے پاس قدار مسدے آئے تو ان میں سے ایک نے کہا ہمیں پانی کی سخت تکلیف ہے اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم اسے پانی بھی نہیں دے سکتے کیونکہ آج سالے کی اونٹنی کے پانی پینے کا دن تھا ہمیں ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہو سکا دوسری نے کہا کہ کاش کوئی مرد ہوتا جو اسے قتل کر کے ساری قوم کا دل تھنڈا کر دیتا یہ سن کر یہ دونوں بولے یہ کونسی بڑی بات ہے ہم اسے قتل کر دیتے ہیں چنانچہ یہ دونوں باہر گئے اور انہوں نے اپنے ساتھ کچھ اور دوستوں کو ساتھ لیا یہ ٹوٹل سات آدمی حضرت سالے علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے یہ سات آدمی اس راہ میں چھپ گئے جس طرف سے وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے جایا کرتی تھی جب یہ اونٹنی پانی پینے میں مصروف ہوئی تو اس وقت ان لوگوں نے اس پر حملہ کیا پہلے ایک پاؤں پر تیر مرا پھر تلوار چلائیں پھر دوسرے پیر پر تلوار مار دی جس کی وجہ سے وہ موں کے بل گر گئی پھر تمام علاقے والے اس پر پھٹ پڑے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا گوشت آپس میں تقسیم کر لیا حضرت سالے علیہ السلام کی اونٹنی جب قتل کر دی گئی تو اس کا بچہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑ گیا جب حضرت سالے علیہ السلام کو اطلاع ملی تو وہ پہاڑ پر تشریف لے گئے بچے نے جو ہی حضرت سالے علیہ السلام کو دیکھا تو وہ آنسوں سے رونے لگا اور تین مرتبہ ماں کا حوالہ دے کر چیخ مری حضرت سالے علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو اونٹنی کا بچہ تین مرتبہ چیخا ہے اب تین ہی دن کی تمہیں مولت ہے تین دن کے بعد تم پر عذاب کا نزول شروع ہو جائے گا قرآن مجید کی سورہ حود آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوتا ہے پورے تین دن تک اپنے گھروں میں جس نعمت سے چاہو استفادہ کرو اور جان لو کہ ان تین دن کے بعد عذاب الہی آ کے رہے گا اونٹنی کے بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس پہاڑ کے شگاپ سے اس کی ماں پیدا ہوئی تھی یہ اسی میں جا کر غائب ہو گیا لیکن بعض نے کہا کہ ان لوگوں نے ماں کو قتل کرنے کے بعد اس کے بچے کو بھی قتل کر ڈالا اور حضرت سالے علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو تم لوگوں نے خدا کی مخالفت میں حد کر دی ہے لہذا اب عذاب کے لئے تیار ہو جاؤ حضرت سالے علیہ السلام نے جب لوگوں کو عذاب سے ڈرائیا تو کوئی یقین نہیں کر رہا تھا حضرت سالے علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں تو لوگوں نے کہا پھر اس عذاب کی علامت بتاؤ حضرت سالے علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ ایک دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے پھر دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے پھر تیسرے دن سیاہ ہوں گے اس کے بعد عذاب نازل ہوگا پھر ایسے ہی ہوا ایک دن ان کے چہرے زرد ہوئے اور دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہوئے جس سے یہ لوگ بہت گبرائے اور رونے پیٹنے لگے اور تیسرے دن ان کے نجس چہرے بلکل سیاہ ہو گئے جب عذاب کے نمائی آثار پیدا ہو گئے تو حضرت سالے علیہ السلام اپنے ایمانداروں کو ہمراہ لے کر شام سے فلسطین کی طرف چلے گئے اور وہیں مقیم رہے حضرت سالے علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا ایک ایسی آباز آسمان سے آئی کہ اس نے ان لوگوں کے دنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور یہ سب کے سب مر گئے قرآن مجید کی سورہ حود آیت نمبر 67 اور 68 میں ارشاد ہوتا ہے لیکن ظالموں کو سیہے آسمانی نے گھیر لیا اس طرح سے کہ یہ چیخ نہایت سخت اور وحجت ناک تھی اس کے اسے سے وہ سب کے سب گھروں ہی میں زمین پر گر کر مر گئے وہ اس طرح مرے اور نبود ہوئے اور ان کے آثار مٹ گئے کہ گویا وہ اس سرزمین میں کبھی رہتے ہی نہ تھے اس کے بعد آسمان سے آگ برسی تھی اور سب کو جلا کر خاک ستر کر دیا تھا